ایک صاحب کی شادی میں نرم و نازک لڑکیاں بہت پسند تھی انہوں نے شادی کی تو ایک ایسی عورت سے شادی ہو گئی جس کے ہاتھ پاؤں بھی بڑے بھاری بھاری تھے اور قد کارٹ والی عورت تھی تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو کسی اور عورت کو چاہا تھا اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یعنی میری شادی ایک ایسی عورت سے ہو گئی لیکن ناغواری کے ساتھ چلتے رہے کچھ دنوں کے کچھ ہی عصے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ بھی ایسا ہوا کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے اب اس عورت نے گھرے لوزمہ داریاں بھی نبھائیں لیکن گھر سے باہر وہ کمانے کے لیے بھی نکلتی اور شوہر کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتی پھر تو اسے اللہ کی بات کا بہت یقین آیا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک عورت ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی لکھ رکھی ہو تو یہ انسان نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کس میں بھلائی رکھ دیے اس لیے کبھی نکاح کے بعد عورت کو کراہت کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے چاہیے ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرے حسابن جس وقت اپنے لیے ڈریسز لے کے آتے ہیں تو ایک ایک شرٹ اتنی قیمتی ہوتی ہے اتنے قیمتی پرفیوم ہر ایک چیز انتہائی خوبصورت انتہائی ان کی چوئس اچھی ہے لیکن جس وقت ہمارے لیے لینے کی باری آتی ہے تو ہم شاید بیسویں کٹیگری میں بھی نہیں آتے جس نویت کہ وہ اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں مجھ سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا کسی نفیس ذوق رکھنے والے کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذوق اپنے لیے تو نفیس ہو لیکن اپنے گھر والوں کے حق میں ویسا نفیس نہ ہو تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو یعنی اپنے برابر کا سمجھو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو اور کتنا انصاف ہے نا اور اس انصاف کی جزا کتنی بڑی ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بیوی کو جو کچھ دے گا وہ صدقہ ہوگا جو کچھ بھی دے گا اور اب کتنا مہربان ہے کہ ایک مرد کے دل کو کس طرح سے عورت کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ دو گے وہ آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا آپ کو بیوی کا حق ادا کرنے کا بھی عجر ملے گا لیکن اللہ تعالی آپ کو صدقے کا ثبت دے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیوی کو جو حق حاصل ہے کہ بیوی کو وقت دیا جائیں نارملی آپ دیکھیں کہ بیوی کے پاس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں شوہر موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا یہ ہے کہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا یعنی اس دوران ایون اب کھانا بھی محفوظ نہیں رہ گیا اور یہ لئے ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کرنے چاہیے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تقلیف پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کا ناشتہ ہے یا رات کا کھانا نارملی لنچ پہ لوگ کم اکٹھے ہوتے ہیں لیکن لوگ کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تب بھی موبائل نہیں چھوڑتے ہیں تب بھی یعنی دماغ کہیں اور ہی الجھاو ہے تو کچھ حقات میں پابندیاں لگانے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ اس کے تعلقات تو پھر ختم ہو جائیں گے آپ امیجن کریں کہ جو بلکل قریب بیٹھے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی سینکڑوں میں دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں انسان اتنا کوشیس ہے کہ کسی نے کیا پوسٹ لگا دی ہے اس وقت کیا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کھانا کھالیں گے اتنی دیر میں دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ جائے گی اور اگر آپ ہی گئی تو کوئی بات نہیں بات میں کوپ کر لی جائے گا سہیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے آراستہ ہونا پسند کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے بنوں سمروں جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے سمرے عرباس بن ساری آر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر و ثواب ملتا ہے میں یہ حدیث سن کر اٹھا اپنی بیوی کو پانی پلایا پھر اسے حدیث سنائی بہت ہی پیاری حدیث ہے کتنا سادہ ہے ہمارا دین کتنا آسان ہے اور کتنا زیادہ انسانی تعلقات میں خوشگواریت پیدا کرنے والا ہے مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں جتنا جی جائے مرد تعلیمی آفتہ ہو جائیں لیکن ان کی ساری توقعات خاتون سے ہوتی ہیں پانی پلانا کھانا کھلانا بلکہ یہ کہ کپڑے کون سے نکال کر دیے جائیں اور دیگر ضروریات کو کیسے پورا کیا جائیں اب آپسی پہ بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بہت ہی اچھا ہے خوشائند ہے محبت بھی بڑھتی ہے لیکن کچھ مرد کو بھی کرنے دیا جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے پر یہ خوشخبری دی ہے کہ اس پر بھی عجر و ثواب ہوگا اور آپ دیکھیں کہ اس پر جو صحابی رسول کا طرز عمل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ مرد کا دل کس طرح سے متاثر ہوتا ہے عجر کے اصول کے لیے وہ کس طرح سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہے اصل یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت انہیں اپنے قریبی ساتھی یعنی اپنے سپاؤس کے لیے کچھ بھی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عجر اپنے ساتھی سے نہیں لینا عجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا اس کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں رہ جاتا پھر آسانی پیدا ہو جاتی الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ بیویوں کے شہروں پر اور شہروں کے بیویوں پر حقوق ہے جن حقوق سے عمومی طور پر لوگ ناشنا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس بات کو بھی دین کے نام پر بتا دیا جائے اس کو ہی قبول کر لیا جاتا ہے خواہ اس میں خواتین کتنا ہی تلخ محسوس کریں مثال کے طور پر ہماری سوسائیٹی میں خواتین کو جو طریقہ زندگی سکھایا جاتا ہے شہروں کے ساتھ جو طرز عمل سکھایا جاتا ہے عمومی طور پر دیکھئے کہ وہ تو سوسائیٹی کے نامز ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے تمام بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شہروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے میں اس موقع پر ایک ارادہ آپ سے ضرور کروانا چاہتی ہوں اب ارادہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کام اسلام کے احکامات نمبر ایک تو یہ ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کریں نمبر دو یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس کا حکم مجھے کس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی خوشی کے لیے اس عمل کو خالص کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی تسکین اور محبت اترتی ہے انشاءاللہ عورت کو اپنے حقوق اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات سے اتنا عشنہ ضرور ہونا چاہیے کہ دراصل کیا چیز میرے حق میں آتی ہے اور کیا چیز میرے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو خواتین اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتی ہیں کہ شاید ہمیں کسی نوعیت کا حق نہیں دیا گیا ان حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے بیویوں سے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے اور میں اپنے بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاملہ کرنے والے تھے ان کے حقوق انتہائی اچھے طریقے سے ادا کرنے والے تھے مستدرک حاکم کی روایت ہے ایک صحابی نے ارس کیا اللہ کے رسول کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب تم پہنو تو اسے بھی پہناو اور دیکھو اس کے چہرے پر مت مارو اور اس سے بری بات مت کہو اور گھر کے علاوہ کہیں اسے تنہا نہ چھوڑو انصف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں نور کے ممبروں پر ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ذمہ سونپے گئے کاموں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے تھے جن کو رب العزت کی جانب سے نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا ان کے عزت افضائی کی جائے گی اس کا ایک سبب گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے موسیقی 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 موسیقی